بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لئے دہی فرائیڈ آلو کی بہت ہی آسان اور منٹوں میں بننے والی ریسپی لے کے آئے ہوں جس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بلکل بیسک مسالے ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبدہ دس ریسپی بنتی ہے تو فرینڈ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے یہاں پہ فرینڈ ہم نے پین کے اندر ہاف کپ آئل کا ایڈ کر دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے دو دت بادیان کے پھول اور ایک الائچی ہم ایڈ کر کے اس کو یہاں پہ ہم نے ایک منٹ کے لئے فرائی کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ ہم نے ہاف کے جی آلو جن کو ہم نے گول میں گول شیپ میں ہم نے یہاں پہ کٹ لی ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم نے یہاں پہ تقریباً تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے تو یہاں پہ آئل کے اندر ان کو اچھے سے ہم فرائی کرنے کے بعد پھر ہم ان کو کیا کریں گے یہاں سے نکال لیں گے اور ان کو نکال لیں کے بعد ہم نے اپنے آئل کے اندر اب جو ہیں وہ تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو ہم نے چاپ کر لیا یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک منٹ کے لئے ہم یہاں پہ ان کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جیسے ہماری پیاز اور اچھے سے بھون جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹے سائز کی ٹوماتر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوماتر ہم نے یہاں پہ زیادہ نہیں ایڈ کرنے کیونکہ ہم اس کے اندر دہی بھی ایڈ کریں گے تو زیادہ ٹوماتر اگر آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو پھر آپ کا یہ جو سالن ہے وہ زیادہ کھٹا ہو جائے گا اسے بعد ہم ون ٹیبل سپون اس کے اندر لال میرچ کے ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ون ٹی سپون نمک کے ایڈ کر دینا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر خلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ تین مسالے جسٹ ہم نے اس میں یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی بھی پاورڈر مسالہ اس کے اندر یوز نہیں کرنے والے لیکن ان تینوں مسالوں کے ساتھ ہی آپ کو اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ملے گئے کیونکہ فرنڈ ہم نے اس میں دہین جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر گرین چلیز بھی ایڈ کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ چار چاند لگ جائیں گے یہاں پہ ہم نے اپنے آلووں کو اچھے سے تقریباً اس کے اندر مسالے کے اندر پاؤنچ سے چھے منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے اس سے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ دہین کا ایڈ کر دیں گے تو یہاں فرنڈ ہم نے دہین جو ہے وہ اپنے آلووں کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم یہاں پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے بلکل اپنے لائٹ سا جو ہے وہ اس کے اندر چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ دہین کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور ہمارے آلو جو ہیں وہ بھی اس کے اندر تھوڑے بہت مزید سافٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو الکال کا ہم اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے اپنے مسالے کے اندر اور دہین کا جو تمام کا تمام پانی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈرائے کر لیں گے ٹھیک ہے بہت ہی ہے زبردہ سی ریسے بھی بنتی ہے فرنڈ آپ نے ضرور سے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بہلے گی پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو یہاں پہ دقیباً چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنی گرین چلیز کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ایک چھوٹی گرین چلیز ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے جو سب سے زبردہ سی چیز ہے جی زیرا وہ ہم اس کے اندر سب سے اینڈ میں ایڈ کریں گے اس سے ہمارے علو کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو زیرا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ کور کر کے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردہ سی ہمارے علو جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں فرائٹ دہی علو ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں تھوڑا زامنے اس کے اوپر جو ہیں وہ سبز دنگاہ ایڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سور منٹوں میں بننے والے ہمارے دہی فرائٹ علو بن کے تیار ہیں ضرور سے اس کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور ریسیپی پسند آتی ہے اس ویڈیو کو لائک کر لینا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں جن ایکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ